یا کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پر آج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جد آج زہرہ زمان بھر میں جو مٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرہ جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی خزر کے سر کا ہے تاج زہرہ خزر کے سر خزر کے سر سیدیل انبیاء سیدیل انبیاء سیدیل انبیاء سیدیل انبیاء ہیں سیدیل انبیاء سیدیل انبیاء رائعه بسم اللہ الرحمن الرحیم لکا کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسنہ صدق اللہ لذیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پڑیے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اِنَّ اللَّهَ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ آمَنِوا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے پیٹھا ہے چٹائی پہ مگر اَرْشِ نشین ہے پیٹھا ہے چٹائی پہ مگر اور کیا کیا نہیں ملتا آقا تیرے در سے اور کیا کیا نہیں ملتا آقا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا آقا تیرے لب پہ نہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر ارش اور رکتے ہیں جہاں آکی قدم اہل نظر کے اہل نظر کے اس کوئی ایسا کوئی نظمہ ہے نظمی ہے ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی اللہ تعالیٰ آپ سبدا آنا مقبول فرمائے آمین علماء کرام بھی موجود نے مولانا حسن صاحب بھی موجود نے اور مدنی صاحب نے کہ نہ تم سنیے پڑی ہے نہ پڑی ہے پیدا میں شریعہ کی تھی اللہ برکت دے سارے انہوں عقیدہ اور عقیدت دو میں چیزیں رڑ جانتے پھر حسن پیدا ہو جائے عزیزم عارف حسین عارف حسین میں دسیعہ ہے پیدا دیجی میں حلال دیا پیسے ہیں چون محفل قرار تو یہ پھر زیادہ برکت والی بات ہے کہ بندہ اپنے رزق حلال چون اللہ دے دین دی تبلیغ تھی کچھ پیسہ لا دے تو اس سنگینوں رب ذوالجلال خیر عطا فرمائے کیونکہ آپ سب سنگین اس نیت نڑائے وہ کسی دین سمجھ رہا ہے میں میں یہی نیت کیتی ہے کہ میں تو انہوں دین سمجھانا ہے تو لمبی تقریر میں کہ تو انہوں پتہ ہے میرے کوئی دین نہیں مختصر وقت اچھا اپنا پیغام تو اڈے تک پہنچا دیا عزیزوں اور سچ کیوں میرے حضور آپ دی زندگی دے کچھ پہلو بکھنے دیں سباہان اللہ ہی آم علامہ صاحب جو اگا انہوں نے جو ساڈے سنگین ہے اگا آجا وزر صاحب علامہ دا پروٹوکولے انہاں اللہ چلہ دے رسول دیتے ہیں پھر سان بھی دینا پھر جنو اللہ عزت دیتی ہو وہ دی عزت کرو وہ دی نا کر سو اللہ کروائے دا توجہ ہے بھائی لہو میں اللہ اپنی شروع کرنے لگا ہوں درہا تیان کرو بندہ وڈے گھر میں جو پیدا ہوں اور وڈہ نہیں ہوں بندہ زیادہ پیسے ہونا تے وڈہ بندہ نہیں ہوں وڈے گھر میں جو جمنا زیادہ پیسے دا ہونا اے بندے دے وڈیاں ہوں دی دلیل نہیں وڈیاں کمہ ناڑ بندہ وڈا ہوں دا ہے سوڑیاں آدھتا ناڑ بندہ سوڑا ہوں دا ہے رانگ چیٹے ناڑ بندہ سوڑا نہیں ہوں دا کہ اللہ دی سمجھ ہوں دی بھئی ہے دین اجمان کیا جا سن مثال پیش کرتا جدے ناڑکال خمج ہے چاہتا بلال وڈے گھر میں چاہتا نہیں جمع آتا ابو اللہ وڈے گھر جمع آتا آخر رسول اللہ دا جو گھرانہ ہے مڑ نکہ تے نہیں بنو حاشم دنیا دے وڈے گھرانہ آتا گھرانہ ہے حاشمی ہونا اے بہت بڑا عزاز ہے ابو اللہ حاشمی سی متلبی سی پریشی سی عربی سی مکی سی اجازی سی لیکن دوزخدہ بالن رنگ دا بھی چتا سی تے زاد دا بھی اچھا سی تے مال دولہ تا را بھی ہے مال بھی دے گھر دے گھر ایسی حسن بھی ایسی گھرانہ بھی چنگہ سی مڑ جانمی ہے مال بھی بلال پڑ کوئی نہیں بزیر حسن بھی کوئی نہیں خاندان بھی کوئی نہیں مڑ کا بھی دی چھاتے تابجھو ہے کے نا یہ دا مطلب ہے بندہ اپنی آدھتا ناڑ بڑڈا ہوندہ ہے پیسے ناڑ دے بندہ بندے گھار پیدا ناڑ بڑڈا نہیں ہوندہ اچھا جیڑا ہو بے بڑڈا اوڑ یہ بھی رمز جیڑا ہو بے بڑڈا اوہ یہ تھا بیٹھیا نکا نہیں ہوندہ انہوں ساتھی رمت اللہ علیہ دیو جملہ بولے اتوازو دے باب حضرت ساتھی فرمان دن پہ جیڑا ہو آ رہا گھٹا اب آور روڑا آوے تو کیسے چڑھ جاتے تو مڑوں کا نا اور ہو جاند ہے ان مڑوی پوچھ با جیڑا گھرد با دے جیڑا ہوتا چڑھے کیے تو ناڑ گھٹا او مڑوی دی حسیت تو بدلی نہیں اللہ کے اوچھا بڑا ہو گیا اوچھا بڑا ہے اوچھا تے اے پڑا ہے مڑوی گھٹا ہی تو جیڑا زمین تے پہ آو گا تے کیسے چڑھ رہی تو کچھ ہو باکی یہ دوسرک نہیں گا اچھا یہ دا مطلب پہ اوچھے ہیں نیمی ہیں انہوں نے آڑا پڑا بڑا آئی ہے یہ فرق نہیں پھوندہ میں اوچھے چاپ آو تے کیسے بندے تو کچھ ہو بای نہ جاننا ہے تو تاک نہ جاننا کون یہ دا مطلب پہ اوچھے ہی دانا پہ آدھے بھائی تے کم ہی نہیں کوئی یا اے کم ہی نہیں ہمیں نہیں کم ہی ہمیں کوئی دوں جیٹھا بیٹھے نین ہوئی یہ دا مطلب پہ بجے بندے دے اندر عزت سچی اللہ دی اتا کیتی ہو کوئی شرف ہو دے کھڑ ہوئے صحیح تو اٹھا بان نار شرف ضائع نہیں ہوتا تو جیڑا صرف بیٹھا مان نار ضائع ہو جائے وہ شرف نہیں ہوتا کوئی سمجھے ہی کوئی نگل آج جیڑا صرف بیٹھا مان نار اٹھے جائے وہ شرف تے نانا ہویا سچی عزت جھوٹھی بڑاوٹی عزت چیہی فرق ہے جی دیکھوڑ جھوٹھی ہوئے وہ نڈا رنگ دے میں جو ہے میں بڑائی ہے انہیں نیمیاں بیٹھے ہیں نگڑ نہ جائے وہ بندیاں ناندہ میں انگلیشاں کیوں بایا ہے انہیں پتا ہوں دے بھی ہاں بیٹھے ہیں میری بڑھنی نہیں نہیں میں آپ بڑھائی ہے تیجی نو رب بتا کیتی ہوئے انہیں دے دل میں بھال ہو جیڑی رب دیتی ہے وہ پلاہ اٹھا جان پر یہ مزرک پڑھنا لیا انہیں دا مرید کیا تو سرکار میں دا بات وڑی پکینی ہے میرے گارہ ہو انہیں فرمایا بھئی اچھا وہ بندہ بڑھا پیس ہے انہیں دے اندر اے گالوی ایسی با میں پیسے آڑا بھی جانتے بڑھا بھی انہیں دے مقدر چنگے ہیں جڑا کسے اللہ باڑے تھا مرید ہو گیا ہے مرید ہوندے بڑے فیدے ہوندے نے جنہیں جو ایک فیدہ اے بھی ہوندے بجے دو کسے دا بندہ ہو جائے تو مڑ کو بندہ کسے کھاتے ضرور لگ جانتا ہے بھامے ہوندے جائے بھوی ہوندے مرید ہاں لیکن انہیں اے آئی با میری ذات بھی اچھی ہے اے تے میرے کوڑ محال ہوئی ہے سرگار فرمایا آ جاں دے لیکن شرطہ نہیں کی انہیں فرمایا میں کھانا اپنی گردی دا کھانا تو نہیں آگھنا بھئے نہ کھاؤ تیرا گھار سارا ہی سونا ہے جتھے میرا دل کی تا میں اتھے بانا ہے تو اے نہیں آگھنا اٹھ کے گا آجو یا اتھے ہو جاؤ یا اس کمرے تباو یا اتھے دل ہے بھئے وہ سارا گھار بڑا صاف چا کیتا بھئے دل نے بھئے نیڑے ہو جو زمان نے دے کھانے آئے وہ سو سارے چا پکایا بھجی دا دل نے کھانے مڑو ستا سارے ہاں بنے ہیں دی بھوڑا جی میں میں آیا اپنا بچہ آرہا مرید ہے تہوں دے کھڑا آیا یا اور کسے کھڑ جانے ہیں تو بھڑا سوڑ کے سنگیت ہو جائے بھئے بھئے بھی آگے چلے وہ بھی آگے بھائچے وہ دلی جو کوٹی ہے بھی رہو نہیں تھیلی وہ مڑ جانے ہیں ہم تھا بھری 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 جوٹیاں لائیں ہیں تہاں کمرہ جینا آلے ہو بھری سرکار آئے تہ جیتھے جوٹیاں پہیں ہیں اتھے بہرے بھڑو نمائن کرنی آئی بھڑو نمائن کرنی آئی اتھے بہرے جیتھے ملک جوٹیاں لائیں ہیں اتھے بہرے دوڑے پھر رکھا بھٹھے انہوں نے سارے کھانے رکھے سرکار اپنی جیے بھی جو سکی روٹی کھا دی کڑ کے تو چھوٹ کر کے کھا لی کھا کے تھیلی بھری دعا کرو دعا کرو پیچھنگا پھر سرکار گھر لے گا تھی شریف دی وہ مردو جے دیتے دیکھتے دیکھتے ملن گیا سرکار فرمایا بھئی آیا ہے آج آ گیا فرمایا ہو رہا جو جے سارے آگاں بیٹھے آئے میں جو کیاں دے بیٹھایا مرشد کون آ مرشد دوسری آؤ فرمایا یہ دا مطلب ہے جڑی جگہ تبھی بیٹھا روے جڑا جو ہوئے اندہ ہوئی ہے جگہ بدلن بندے دا شخصیت بکار بدل دا فرمایا بھئی آیا ہے سارے آچنگے کھانے کھاتے میں وہ کھاتے جڑا میرے کوڑ سکتے تو میرے کوفت اس طاقت اس کو فرق آیا نہیں سکتا تو فرمایا دا مطلب ہے جدو سن موہ اٹھاں ڈھو جائے وہ دو طاقت ہی کھو جائی آلاللہ 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 روڑا تجس کھاتے سوش بھوے پیشا پیش ہی جدو اٹھاں دو جائے جتنا سادہ ہوئے اتنا زیادہ فیدہ دیتا جتنا سادہ کھانا ہوئے گا اتنا نفع زیادہ دے ہوئے گا تو جتنے تو سی زیادہ ہو دے ہوئے مسالہ جات پاؤ دے یا لوازمات پاؤ دے اتنا دن کرے گا کوئی دہور اسی جس نے بندے گھوک تو مردے ہو سکتے ان باڑا کھان تو پہ مردے دے جی میں مرید گرنٹی میں مرد گرنٹ جی لے ڈاکٹر کوئی مردی ہے پوچھ جا گیا ہے کتھ بے لگیا ہے ان کوش ہے باڑے مرید کی دے اندین انہا گڑا میدے دے تو میدہ جی لائے اللہ باگتے تو پیسٹی ڈالا ہے آپ انہا اندر جاندے رہو یہ ساری عمر خراب ہندے ہی نہیں یہ خراب ہوتا ہندہ ہے جہ دور اسی ہونہ سمجھا کی ہے جی بندے ملیم میں جانا ہوئے تو دیاری پینا روٹی چھاٹے دی میں انہا بھی گال پیان تو سمجھا یہ کوئی نہیں ایک دیاری پیانا چھاٹے دیاری پیانا چھاٹے دیتا ہے پھر علیم میں تی جانا ہے اگو دے موڑ کوئی نہیں کھا دا انہیں کھانا نہیں مگیا اسو آدھگا رشنی بھی پائیا پھر بیدے تاکی سورے جی روٹی آس نے بنے آیا اللہ 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 خواہ ویدی آڑے آدھگا غریب آدمی دے پیشلے پاس سے وہ جندہ تیمیر آدمی دے اگلے پاس سے وہ جندہ چاہے آدمی غریب کھانے تے چاہے انہیں بھوری چاہے کھو چوڑ چاہے بھار دانہ چاہے انہیں کھانے چاہے انہیں مالک اگلے پاس چاہے خلافیڑ رہنا وڈے آجی بھار دو آگرہ چاہے گلدے سمجھے یہ کوئی آر دو آگرہ عزیزو اور ساتھیو کم کھانا کمال کم کھانا درویشی تھوڑا کھانا 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 کم کھانا اللہ برکت کھانا گٹ کھاؤ تے حرکت کر دے رو تو ان بیماری بیٹا جی گٹ لگے اچھا جیڑی گل پہ کر دے اپو دے تے فوکس کریے بندہ نیوہ اپنے آپ سمجھے تے اچھا ہوئے یہ میں نہیں کہہ لیا حضور فرما دے من توا دع لیلہ رفع اللہ جیڑا بندہ اللہ واسطے نیوہ ہو جائے اللہ اور نوچیاں کا شرد بھائی اقبال فرما دے دانا مٹی بیچ نہ بلدہ تے اٹھا پھول کی میں لگ ڈے اللہ امہ اقبال کی تے پھر اللہ امہ ہے نا حضرت اللہ امہ اقبال مت اللہ لائے فرما دے مٹا دے پی نی ہستی کو اگر کچھ مر تب آج چاہ یہ کہ دانا خاک میں مل کر بلو بلار ہوتا ہے بھائیہ نیمیاں اونے کی کمال جاتا میرے نیمی ٹیڑی پھال لگتا سادی فرما دے پور میوہ شاخ نیمی ہون دی خالی شاخ ہوتا اٹھ ہوتا یہ میوہ لگا ہوتا ہوتا ہے وہ علامت ہوتا ہوتا بھری خالی باندے باڑے کھڑک دے بھرے آدی آدی آدھ مدھ ہوتا دی سید بھر لے شاہ نیمی سید ملے سید میں موڑا کو مندہ ہوتا ہوتا سمجھ نہیں ہوتا ہوتا تاروں میں سید آدھ آدھ امتی ہو میں شکر امتی نہیں آپ آپ پتانی امتی چکر دی نو بیٹھے دے تبجھو ہے جی عزیزو اور ساتھیو شاہ جی ملے سید بلے شاہ رہے تے بلے شاہ رہی میٹے دلوے شاہ جی امڑے مرکیا بچپن میں پڑھے ایسی کو دو دا یاد مولانا محمد شریف نوری صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں کتاب لکھی سب دے تقریر لکھی ہیں سب دے بچے واقعہ آپ نے لکھی ہے تو دو سید آپ سے جب لے تو باپا بلے شاہ قصوری آئے تو دو شاہ اور یہ ہوچ دے آئے انہ ملے کہ دو تعرف کر آئے پھر کی تھو وہ چلے شاہ کر مال ہے انہ تا پا چڑھے آئے ذات دا بھی تا دا دولت دا بھی بخار دا حسن دا بھی بخار دا علم دا بھی بخار دا نواجزی دی گوڑی دی پہ تے تا لاندہ یا کسے کامل درویش حقیم کی صحبت ملے دی تا تا لاندہ تا جنوی تا چڑھے ہوئے بھائی اس بندے کو پوری رمض نہیں سمجھے چھون نہیں فقیر ہوئے تا لطھا ہوئے تکبر انہیں اندھرے بھی نہ لگا ہوئے سادی فرمان تکبر مکون زید ہارے پسر کے روضے زدست اشترائی بسر تکبر نہ کریے بندے سنو کٹ وگن دے اچھلے شاورہ بلے شاورہ پچھ بجنا کی تار رفت وڑ اچھالی فرمان دے اسی اچھے سادی ذات اچھے ری وچ اچھا دے ری اسی بھی اچھے تے سادی ذات ساڈا شہر بھی اچھے اکل ہو بھی تے رمض سمجھ مڑ مڑ تے نو کہن دے شاوری سمجھ گئے بی انہا بخار انہا کو فرمایا تس کی تو تے مڑ مٹے ہیں بولی اور بھی بابا سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاور حرمان اسی قصور ساڈی ذات کسوری تے اسی مچ کسور دے رہندے اکل ہو بھی تے رمض نو سمجھ دے مڑ مڑ تے نو کہندے اے پھر سجنہ اپنا اپنا رتبہ تے مقام ہوند میرے نبی پاک سرکار میرے مدنی حق میرے کریم نبی اپنیا بکریا دادود خود چون دے آئے اس گل نہیں سمجھ جائیے کہ نہیں میرے نبی پاک سرکار اپنے جوڑے مبارک خود سی لیں دے آئے آپ دی سمجھ مبارک اجب بات لیں دے آئے بکریا چرا لیں دے لیکن مڑوی بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش مقام مڑوی میرے نبی دو اٹھ جائے اپنے کام کرن آڑ بندہ نہیں ہاں نہیں ہندہ بات نہیں سمجھ جائیے کہ بندے بیچ کو جش اللہ اللہ تک پا ہے آیا ہوئے سہی کہ دی مندے ہوتے اپنی ذات دا علم دا برادری دا دولت دا روب نہ پایا جے تل خل ایام ندا ویلہ بین الناس جدا متقبر ہوئے ہو دی پڑو اللہ لے لہ لہ جا جا پھر پریشان ہو سو یہ کی ہو ہے ایک میاں بی بی اپنے گھر بی 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 بوا کھڑ کے آ سو کہ اللہ دی رات کوش دی بی عورت رون لگ بی تی خود گھر وڑ کچھ یا بی رون کیوں لگ بی اسے کہ یہ جیڑا بندہ بار آواز دیکھ منگ دا پی آئے یہ کدھی میرا شور ہدا یہ کدھی میرا شور ہدا سی کہ گھر اندا ہدا سی جتے سی بی اس سے طرح اندن یہ فقیر آیات ہوسا کہ اللہ جرات دیت ایس انہیں جھڑکیا اس تو باد اللہ کام ایس جان دا گیا ای گریب اندا اندا آتا مکان بی بی اس چھڑ دیتی میں چھڑ دیتی ایک اس فقیر نو جھڑکیا نی وجہ تو فقیر رو پہ تو فرما دیں جن جھڑکیا سو میں متقبر نہیں اونا نی میں اونا کمال تقبر اونا پسند میرے رب نو آپ ادرادی حرمت چلز کرنا حضور گدے تے سوار ہو جاسے اللہ اللہ چوسی گدی ہوئے میں تے نہیں ہوتا میں نہیں ہوتا کیوں میں نہیں گدے تے سوار ہوتا میں سید ہوتا میرے مرید بڑے دنیا اچھے تو بیک کھڑے بکیر ساتھ سوار ہوتا بیٹھے ایمی سوڑے ساریاں اچھے پرابلم کیونکہ زمین رسول اللہ سرکار تے بیٹھے حضرت عیس سلام تے باند دیا یہ دا مطلب شان سوار رہی آر نہیں شان سوار چھوڑی شان سوار شان سوار چھوڑی چھوڑی سوار شان ناڑا ہوئے تے سوار شان ناڑی ہو جائیں شان اللہ سلحان آپ تو سمجھ جائیں کہ نا ہے پا جی باندر ناڑی ریشم بھی پا چھلی تو اس باندر ہی ران ہے تے درویش ٹاٹ بھی پا لے تے درویش ہی گرلا نیا سمجھ جاؤ نیا پھئی اے تو ان سمجھ جان پھئی تو انت میں نی دیت عمل بھی کرنا آسا کہ بندہ کم آگ بٹا ہون گا پھئی کم سنے کرے اللہ ادیس جت ودا دے میرے دیدوں میرے دوستوں میرے نبی کریم صلی اللہ علی وآل وسلم مکہ دے بادار چلنگ جان دے ایک کال رنگ دا غلام چکی گی رہ 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 دو رو فرمان دے کیوں رو رہ اندھے پچھ دے بڑے نے پچھ دے پچھ دے بڑے لیکن کوئی دردی دوا نہیں دینا میرے نبی فرمان دے بلال دست سی تنو ہو یا کی ہے پچھ لے بلال نہیں پتا دے پچھ دے پہن رسول اللہ بلال اے گل اجے جان دے اجے نہیں جان دے کوئی سرکار سرکار جدو رک کے پچھ بلال بخار نال مال دے کہ این پین باویت بخار ان جس سر بخار میں لگ گیا میرے نبی پا ٹڑ گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی حضور ایک پیال گرم د د د لیا فرمائے بلال اے پرہ بے کے دو دپی میں نا چکی تیری میں چلانا جانے مجھے کہ حضرت بلال ارد درد نے سونیا یہ چکی چھوڑ کے بے گیا میرے دانے کون پی سے گا حضور فرمائے بلال دو دد پی لے چکی تیری میں چلا و گا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بابا 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 حضور چکی پہ گیٹ دینے حضور پھر بھی حضور ہی نہیں بابا اے عزیدان من میرے نبی پاک سرکار سب دو زیادہ کائنات حضور کھوڑی میں اللہ میرے سب زیادہ علم دیتا ہے سب زیادہ علم باڑے دعا کی منگ دیں رب زیدنی علم یا لامنو علم تا فرما لامنو لامنو زیدنی علم اللہ شوڑے میرے علم چیز آف فرما اے عزیدان ریوکار تا ہی تیمیہ محمد سا ورم تلال فرما دنے پر نلکھن دا مان نا کریے تینا موسیقی موسیقی یاد رکھنا ایک آخری گل کرنا چاہے آپ سارے بڑے بیار لے سا دیو ما شا اللہ پڑے لیو خیل تو ان سارے آنو اوہ علم ہونا چاہید ہے کہ نماز جلی ہے نماز نماز بڑی اہمیت نماز پڑھ دیا نماز اور اپنے ماں باپ واسطے دعا کرنے نماز پڑھ گئے تو اللہ راضی ہو جائے اور ساڑے ماں باپ موسیقی تو میں ماں باپ کھانگا اپنے بچے نماز دی آگت پاؤ تاکہ ایسی مر جائیے تو پچھو دعا دی رہو نماز اس واسطے ہی عرض کرن گا کہ اپنے بچے نماز سکھاؤ پنان کلمات تیبات سکھاؤ حضور تعدیم بنیادی جنیا چیز سکھاؤ آپ بھی سکھو اور انہ بھی سکھاؤ اگر تسی مر جاؤ تو اڈے پوتر جنادہ پڑ نامی نہ ہو تو پوتر فیدا کی ہو بل دے نہیں فیدا تو کوئی نہ ہو فیدا تا ہیں کہ جیسی اس چیز نو ذہن مجھ رکھ رکھ ساڑھے جو بچے نے ساڑی اولاد انہ نو تین سکھانا ساڑا ذمہ داری اور فرض تو اپنے بچے نے سکھا ہو جدو ساڑے بچے نا دو کہ جانگے کپڑے ساف پاکے مس چلے بزو کرنگے اللہ کہ کھلون گے سجدہ کرنگے رکوع کرنگے سنا پڑنگے اللہ ہم نے بڑھنگے تو مڑ آخر تے نماز ختم کرنگے کہنگے رب نغفر لی والی والی دی یا اللہ ساڑے ابباجین معاف کرنگے تو یقین کرو اللہ معاف سارے بھائی ایک مطبع کو شپڑ دعا کریں الحمدلللہ رب العالمین والا جبت للمتقین والسلات والسلام علی سید علی علی مولا کریم اپنے محبوب دست سب سنگی اندھی حاضری بیمار مصیحت عطا فرمار خرم حلال عطا فرمائی عطا دستی دستی دور فرمائی عطا سین دگار عطا 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 خیر فرمائی ادھر اس کے علال برکت فرمائی اللہ جو کچھ اس نے محنت کیتی خوش کیتی جو سن سب پڑھ آیا میرے بچے انت محنو دیتے عمل کرنی سب بھائیت رادی ہو جاؤ سب خیر و آفیت و برکت فرمائی صلی اللہ اللہ